دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا پرومیلا قاضی کی لکھی کہانی ایک موڑ من چاہا دن چھوٹے ہونے لگے تھے اور ہواوں میں تھنڈک بڑھ گئی تھی میرے لئے موسم بدلنا یوں تو کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن یہ اپنے ساتھ جو توفان لاتا ہے اس سے اب تک مجھے نپٹنا نہیں آیا یادوں کے نشتر اتنے تیکھے ہوتے ہیں کہ سب بہت کر سیدھے دل میں جا کر لگتے ہیں اتنے سال سے یہی تو جھیل رہی ہوں خاموشی سے بس اس امید پر کہ ہر سزا کی کچھ میاد ہوتی ہے اور شاد اس بار میں اتنا مضبوط ہو جاؤں کی بس پتھر ہو جاؤں درد سے بچنے کے لیے احساسوں کو دفن کر دینا ہی ٹھیک ہے باو مشاہ اب مفلر پہننا شروع کر دو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے ہستے ہو جب سیاہ کہتی تو اس کی چھوٹی سی ڈریس کو دیکھ کر میں سہر جاتا پہاڑ والے لوگوں کو سچمشھ تھنڈ نہیں لگتی یہ میں نے اسے دیکھ کر ہی جانا تھا بھری سردی میں جب سب ٹھٹھوڑ رہے ہوتے تو وہ اپنی ہلکی پھلکی ڈریس پر ایک سٹول بھر لپیٹ کر میرے لئے سویٹر بن رہی ہوتی چار سال کے رشتے کو سیاہ نے تو بلکل ویسے ہی آسانی سے توڑ دیا تھا سیاہ جیسے سویٹر بناتے ہوئے کسی فالتو دھاگے کو کھینچ کر توڑ دیتی تھی سیاہ مجھے چھوڑ گئی لیکن شملہ چھوڑ کر جیپور آنے کے بعد بھی دل بھیدتی اس کی یادوں نے مجھے نہیں چھوڑا تھا جیپور کے اس مان سروور علاقے میں زیادہ تر بزرگ لوگ ہی رہتے ہیں سب کے بچے یا تو دوسرے شہروں میں یا پھر دوسرے ملکوں میں اپنی اپنی دنیا میں ویست اکیلے پن سے جوچتے ان لوگوں کے بیچ میں بھی اچھی طرح سے فٹ ہو گیا ہوں تالہ کھول کے جب میں آفس سے لوٹتا ہوں تو اپنے سنگل بیٹ پر خود کو پھینک کر اپنی لین میں لگے لیمپ پوسٹ کے اس مریل سے بلپ کی طرح جلتا بچھتا رہتا ہوں اوپر رہنے والی مکان مالکن آنٹی نے اپنی ہلپر کو میرے کھانے صفائی کے لیے بول دیا تھا میرے جانے کے بعد وہ آتی تو کچھ سبزی چاول روٹی بنا کے رک جاتی اور گھر ساف سترا رہتا چائے کافی تو اب میں خود ہی بنا لیتا ہوں اس دن سنڈے تھا رات میں بہت دیر سے سونے کے بعد بھی صبح نین بہت جلدی کھل گئی تو چائے بنا کر جب میں باہر بنے بارامدے میں جا کے بیٹھا تو سمجھ میں آیا کیوں میری نین اتنی صبح کھولی تھی سامنے والے گھر کے اوپر والی فلور سے آواز آ رہی تھی کوئی روبیندر شونگیت کا ریاض کر رہا تھا آواز میں ایک درد تھا بھاشا حالا کی جانی ہوئی نہیں تھی لیکن دل میں کسی دعا کی طرح اتر رہی تھی کون تھی وہ لڑکی میری جانکاری کے حساب سے وہاں کوئی رہتا نہیں تھا دھیان سے دیکھنے پر مجھے کمروں کی کھڑکی پر پردے بیلکنی میں نئے گملے اور پودے دکھے کون رہنے آیا ہے اس سامنے والے گھر میں جس کی آواز سے آج برسوں بعد مجھے گھر یاد آ گیا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تین سال میں آج پہلی بار مجھے سیاہ کی یادوں نے نہیں جگایا تھا کچھ زخموں کو روئی کے فاہوں کی نہیں کسی کی ہتھیلی کی چاہت ہوتی ہے جو بس سہلا کر کسی جادو کی طرح سب درد سوک لے اس آواز میں کچھ ایسا سا ہی اثر تھا لیکن چار سال سیاہ کے ساتھ اور تین سال تک اس کی یادوں کے ساتھ جیتے ہوئے ان سات سالوں میں مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی سب دھوکھا نا ٹکسہ لگتا ہے اب لوگوں سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی مجھ کو اسی لئے زیادہ نہ سوچتے ہوئے میں نے اپنا دھیان وہاں سے ہٹا دیا روز آتے جاتے جب سامنے والے گھر کی طرف نظر جاتی تو گملے میں بڑھتا بوگنویلیا اور سرسر آتے پردے بتا رہے ہوتے کہ کوئی تو ہے جو کالونی کی اس بے رنگ لین کے کینوس میں کچھ رنگین سٹروکس بھر رہا ہے سنڈے کو اب روز ہی جلدی نیند کھول جاتی اور بارامدے میں بیٹھ کر میں اس سنگیت کی آواز سے بیتے دنوں کی یادوں میں اترتا ڈوبتا رہتا میرے اسپاس کے کچھ خاموش گھروں میں اب کھل کھلاتی آوازیں شامل ہو گئی تھی رادہ آ جاؤ کڑی بنا رہی ہوں شانت رہنے والی مکان مالکن اپنی بیلکنی سے سامنے والی بیلکنی کی طرف آواز لگاتی اور سامنے سے بس پانچ منٹ میں آتی ہوں آنٹی جیسی آوازوں سے پتا چلتا کہ سامنے جو آئی ہے اس کا نام رادہ ہے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ آوازیں سنتا رہتا کبھی کبھی آفس آتے جاتے وقت اب وہ یعنی رادہ اپنے پودھوں کو پانی دیتے یا گاڑی کے پاس دکھ جاتی کئی بار مجھے لگا کہ اس نے ہائے ہلو کچھ بولا ہے لیکن میں اندیکھا انسنا کر کے نکل جاتا تھا ایک شام آفس سے واپس آنے کے بعد محسوس پڑا تھا کہ کسی نے دور بیل بجائی الساتے ہوئے بے مند سے دروازہ کھولا تو سامنے ڈھیلے سے کرتے اور جینس میں کندے پر پرس لٹکائے بڑے سے یئرنگز پہنے است وست جوڑے میں مسکراتے ہوئے رادہ کھڑی تھی ہائے اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا میں رادہ آپ کے گھر کے سامنے رہتی ہوں ہاں ہاں جانتا ہوں قائدے سے اسے اندر بلانا چاہیے تھا لیکن میں وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے اس کے آنے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کچھ دیر وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھی کہ میں اسے اندر بلاؤں پھر گمبھیرتا سے بولی کل شام میرے گھر میں چھوٹی سی پوجہ ہے آپ بھی آئیں گے تو اچھا لگے گا وہ واپس جانے کو پلٹ گئی پھر رکھ کر ہنستے ہوئے بولی آئیے گا ضرور بابو موشائے ایک منٹ اس کو روکتے ہوئے میرا چہرہ تمتم آ گیا تھا میرے چہرے کے بھاو دیکھ کر اس کا چہرہ بھی تھوڑا سہما سا لگا میرا نام نرین ہے بابو موشائے نہیں آئندہ دھیان رکھیں کہتے ہوئے میں نے زور سے اس کے موں پر دروازہ بند کر دیا کسی ایک انسان کے نکار دیے جانے سے ہم پوری دنیا کیا ایشور تک کو نکار بیٹھتے ہیں میں بھی وہی کر رہا تھا میری اکیلی زندگی میں کوئی دستک بھی دے دیتا تو میں باکھلا آ جاتا سیاہ کے علاوہ مجھے کوئی اور اس نام سے نہیں بلاتا تھا اب رادہ کے موں سے یہ سن کر ایسا لگا کہ کسی نے دل کو مٹھی میں لے کر اور بھیچ دیا ہو میں تم تمہا گیا تھا جانتا تھا کہ میں نے بتمیزی کی ہے لیکن یہ روکھاپن اور بتمیزی ہی تو بچے ہیں اب میرے پاس سیاہ کی یاد آتے ہی ہمیشہ کی طرح سب پشلا پھر یاد آ گیا ہمیں ملے ہوئے ایک سال ہی ہوا ہوگا اور ایک دن سیاہ اچانک میرے فلیٹ میں اپنا بیگ اٹھا کے آگئی تھی اب میں یہی رہوں گی تمہارے ساتھ اور مجھے یہاں سے کبھی بھی کہیں نہیں جانا کہہ کے وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کے جھول گئی تھی چلو پھر شادی کر لیتے میں نے گھٹنوں پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شادی کے لئے پروپوز کیا تھا ملیو میری میسیا اس کے پیچھے کھڑکی میں سورج ڈوب رہا تھا بادل اسے پکڑ کر جانے سے منو روک رہے تھے اور غصے میں سورج لال اور لال ہو رہا تھا ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑا کر سیاہ ہسنے لگی تھی نو شادی کیوں ہم ایسے ہی رہیں گے نا ہمیشہ ڈیپ لین لوف شادی بہت کچھ بگاڑ دیتی ہے اور میں اس خوبصورت رشتے میں کچھ بھی خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی وہ اتنی خوش تھی کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں پایا اور دروازے پر نرین این سیاہ کی نیم پلیٹ کے ساتھ ہی ہمارا رشتہ بھی سنگل سے لیون کا ہو گیا تھا وہ شملہ کے ایک سٹور میں کام کرتی تھی لیکن جب سے میرے پاس رہنے آئی تو اس نے وہ نوکری چھوڑ دی تھی بارٹی، گھومنا، شاپنگ بس اس کے لئے زندگی اتنی بھر تھی میں اس کی ہر بات میں ہاں کہتے کہتے خود کی چھائیں ہی بھولنے لگا تھا لیکن میں خوش تھا اسے دیکھ کر اور شاید میں ٹھیک ایسا ہی اس سے بھی امید کرنے لگا تھا اور وہ وہ الگ تھی تھوڑا بنداس، تھوڑا لاپرواہ اور شاید ذرا سی سوار تھی بھی تبھی تو ایک دن تیز بحث ہوئی اور وہ گھر چھوڑ کے چل دی کئی بار کال کرنے کے بعد اس کا ایس ایم ایس آیا تھا نرین، ایس اوہ چار سال کے ساتھ کو بس تین شب توڑ گئے تھے میرا بینک بیلنس زیرو تھا مجھ پہ اس کی شاپنگ کا ہزاروں روپیوں کا قرض تھا میرے گھر کا سپنا ٹوٹ گیا تھا وہ سب میں مینج کر لیتا لیکن مند کو اس کی جو عادت پڑ چکی تھی اس کا کیا اس کا جانا مجھے پوری طرح بکھیر گیا تھا آدمی چاہے کتنی الجھنوں میں فسا ہو لیکن جینا بھولتا نہیں میں بھی جی رہا تھا لیکن اس کے لئے میرے پاس کوئی کارن نہیں تھا اگلے دن آفیس سے لوٹا تو رادہ کے گھر پوجا شروع ہو گئی تھی دھوپ اور اگربتیوں کی خوشبو میرے بند کھڑکی دروازوں کو چیرتے ہوئے اندر پھیلتی آ رہی تھی ایک من ہوا چلا جاؤں اور معافی بھی مانگ لوں لیکن اپنے پلنگ پر گر کے اپنی ایک آنت کی دنیا میں جانا مجھ کو زیادہ آسان لگا اور میں نے وہی کیا تبھی لگاتار بشتی ہوئی دوربل سے میں ہر بڑا آ کے اٹھا شاید میں سو گیا تھا آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے رادہ کھڑی تھی نارنگی رنگ کی سوٹی ساری میں بڑی سی بندی لگائے کھولے بالوں میں ایک دم الگ سی دکھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی ایک تھالی تھی کیا میں اندر آسکتی ہوں اب میں کیا کرتا کل کے اپنے ویوہار سے خود ہی شرمندہ تھا سو کنارے ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہہ دیا اس نے ہاتھ میں لائے سامان ٹیبل پر رکھ دیا کیا ہے یہ سب پوجہ کا پرساد ہے وہ گمبیرتا سے بولی میں نے اس کی لائی پلیٹ میں پڑی ہوئی مٹھائی میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ماتھے سے لگا کر موہ میں ڈال لیا آپ باقی سب لے جائیں میں نے پرساد کھا لیا ہے کھا لیجے پورا کھانا آج آپ کی ہلپر نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ وہ آج صبح سے میرے ساتھ تھی وہ پلٹ کر چلی گئی تھی میں موہ کھولے اس کو جاتے دیکھتا رہا نہ کچھ کہہ پایا نہ روک پایا اسے انشچت سا کتنی دیر تک میں وہیں دروازے پر بے مقصد کھڑا رہا معافی نہ مانگنے کی شرمندگی مجھے تھوڑا بے چین کر رہی تھی پر کیسے کہوں گا یا کہوں گا بھی کہ نہیں نہیں جانتا من کے بھی تر سب گڑ مڈ سا تھا رادہ ہر سنڈے اپنے ریاست کے بعد واک کے لے جاتی تھی میرے گھر سے گزرتے ہوئے وہ میری طرف ہاتھ ہلا دیتی کبھی ٹھہر کر کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی اور کبھی اوپر والی آنٹی کے ساتھ ساتھ دو چار گھروں کی بیل دبا دیتی جب پورا گینگ بن جاتا تو سب کو لے کر پاس والے پارک میں چلی جاتی اس کے آنے سے خاموش سی رہنے والی یہ سوسائٹی چہکنے لگی تھی اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا اس کی خوشیوں کے گھیرے میں آ جاتا تھا ایک صبح جب سوکے اٹھا تو دروازے پر پیپر کے اوپر رجنی گندھا کی دو ادھکھیلی پھولوں سے بھری ٹہنیاں تھی ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا پھر اٹھا کر اندر لے آیا گھر میں ایک واز بھی نہیں تھا جگ میں پانی بھر کے پھول سجاتے ہوئے کچھ کوفت ہوئی کچھ آنسی بھی آئی آفیس جاتے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ رادہ بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی ہائی صبح پھول خرید کے لائی تھی تھوڑے سستے مل گئے تو زیادہ لے آئی آپ نے پانی میں رکھ دیئے نا میں ہاں یا نہ کہتا اس سے پہلے وہ بائے کہتے ہوئے ویسے ہی بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی باولی لڑکی کالی ساری پہنے اس کا چہرہ پورے دن میرے آس پاس گھومتا رہا اور میں بار بار سر جھٹک کر اس کو ہٹانے کی کوشش میں لگا رہا جو چیزیں ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اکثر وہی ہماری مٹھیوں سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہیں اور جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا وہ دل میں اتنے گہرے بیٹھ جاتی ہیں کہ جب تک ہمیں احساس ہوتا ہے وہ بہت گہرے ہوتر گئی ہوتی ہیں جانے کیوں اور کیسے سیاہ کا چہرہ دھیرے دھیرے مٹتا جا رہا تھا اور نہ جاتے ہوئے بھی رادہ میرے آس پاس نظر آنے لگی تھی نرین ایک منٹ باہر آئیے پلیز اتوار کی دوپہری میں ایک دن وہ میری کھڑکی کے پاس آ کر زور زور سے آواز دے رہی تھی میں گھبرا کر باہر آیا تو اسے دیکھ کر مجھے ہسی آگئی کیچڑ میں سنے کپڑے اور ہاتھ میں چھوٹا سا پپی لیے وہ کوئی ڈسنفیکٹنٹ یا دوالے نے آئی تھی پھر میرے آنگن میں بیٹھ کر اس نے باقاعدہ اس گائل پپی کی ڈریسنگ کی مجھ سے ادھکار سے دودھ اور بریڈ مانگ کر اس کو کھلا کر ودا کیا پھر چھوٹی سی مسکان کے ساتھ ایک بڑا سا تھانکیو تھما کے جانے لگی تو میں نے اسے اندر آنے کو کہہ دیا کافی میں نے ہچکتے ہوئے پوچھ لیا وہ تھوڑا چونکی اور پھر آنکھوں کو گول گول گھما کر عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں پھر ہس پڑا حالت دیکھ رہے نا اب گھری جاؤں گی آج آپ کو ہستے ہوئے دیکھا ہے تو کہنے کی حمد کر رہی ہوں آپ کیوں نہیں آ جاتے میرے آن شام کی چاہ ساتھ پھی لیں گے آپ پوجہ پہ بھی نہیں آئے تھے میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دیا سوچنے بیٹھتا تو کبھی ہاں نہیں کہتا اس شام میں سالوں بعد گفٹ شاپ پہ گیا تو لگا کتنا پیچھے چھوڑایا ہوں زندگی ہر جگہ انفٹ سا محسوس کرتا ہوں سوچا تھا رادہ کے گھر کے لئے کچھ خرید لوں گا لیکن جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو گفٹ شاپ کے باہر بیٹھے پودھے والے سے پیپرمنٹ کا ایک پودھا خرید لیا رادہ کے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے پیر تو آگے بڑھ رہے تھے لیکن من پیچھے جا رہا تھا تین سال بعد کسی سے ملنا بہت بڑی بات تھی میرے لئے لیکن پتہ نہیں کیسے اب میں ایسا کرنا چاہتا تھا بیل دبانے کے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول دیا اپنا لائے پودھا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے میں ہلکے سے مسکرا دیا اس نے مجھے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تھنڈا شربت ہاتھ میں تھما دیا میں نے گلاس کو ٹیبل پہ رکھ دیا اور گلا ساف کیا ہمت بٹور رہا تھا میں میں نے شربت پھر اٹھایا اور پورا گٹک لیا پھر ایک سانس میں بولا تم سے لگاتار بیرخی سے پیش آنے کے لئے شرمندہ ہوں مجھ سے غلطی ہوئے اس کی کوئی ضرورت نہیں غلطیاں کرنا اتنا بھی برا نہیں بڑے فلسوفکل انداز میں رادہ نے بات آئی گئی کر دی سب کچھ کتنا آسان کر دیتی ہے یہ لڑکی میں نے سوچا اور مسکرا کے کہا میرے پہلے دن کے بیہیوئر کے بعد تم واپس کیوں آئیں سچ کہوں تو اگر میں تمہارے جگہ ہوتا تو کبھی نہیں لوٹتا میں ہر کسی کو کئی موقع دیتی ہوں I'm kind hearted وہ ہستے ہوئے چائے بنانے چلی گئی کیسے خوش رہ پاتی ہو ہمیشہ تمہیں کوئی دکھ نہیں نا میں نے سوال کیا جواب میں پہلی بار اس کے چہرے پر ایک جانا پہچانا درد دیکھا جو بلکل ویسا تھا جیسے صبح اٹھنے پر اور سو جانے سے پہلے میرے چہرے پر ہوتا ہے جو دکھتا ہے وہ مکھوٹا ہوتا ہے اصلی پڑھتے تو کہیں بہت گہرے ہوتی ہیں اپنے خوش رہنے کی وجہ بتانے سے پہلے رادہ کی آنکھوں میں ایک ایسے بادل منڈ را گئے تھے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اصلیت تو یہ تھی کہ نہ میں سیاہ کے بنداس چہرے کے پیچھے کا سچ دیکھ پایا تھا اور نہ ہی رادہ کو جان پا رہا ہوں کافی لے کر رادہ پھر بڑے آرام سے پلنگ پر پیر اوپر سمیٹ کر تکیہ لگا کر بیٹھ گئی لائف کو جینے کے دو ہی راستے ہیں یا خوش رہو یا دکھی میں نے خوش رہنے کا راستہ چنا لیکن آپ اتنی خوبصورت زندگی سے بھاگ کیوں رہے ہیں اس نے گمبیرتہ سے پوچھا خوبصورت تو آپ جیسے پریولیج لوگوں کے لئے ہے میں نے کہا مطلب وہ بولی ایک اچھی نوکری گاڑی بنگلا پیار کرنے والے لوگ آپ کیا جانوں دکھ یا غم کیا ہوتے ہیں آپ کو زندگی نے ایسا کیا دکھ دے دیا اس کی آنکھوں میں دلچسپی تھی میں اس کے سوال پر تنزیہ ہنسی ہنس دیا پریم کا ٹوٹنا تم سمجھ نہیں پاؤگی نہیں تم یہ سمجھ پاؤگی کہ زندگی کا سب سے ضروری انسان جب آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسا لگتا ہے سب سے کٹ کے مو چھپا کے جینا بینہ کسی وجہ کے جینا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ یہ شاید نہ سمجھا پاؤں میں میں سمجھ رہی ہوں رادہ نے ہولے سے کہا اتنے سالوں تک آپ کے ساتھ رہنے والا انسان آپ کے بینہ مر جانے کی قسمیں کھانے والا انسان جب پلٹ کی اجنبی ہو جائے تو اس کا درد جھلنا کیسا ہوتا ہے تم کیسے سمجھوگی کہتے کہتے میرا گلہ بھر رہا آیا تھا پہلی بار کسی کے سامنے اپنا عطیت کھول رہا تھا لگ رہا تھا کہ پھر اسی درد سے گزر رہا ہوں جس سے بھاگتا پھر رہا تھا جسے آپ پریولیشت کہہ رہے ہیں نرین وہ شادی کے تین سال دومیسٹک ابیوس سہنے کے بعد اتنی حمد کر سکی کہ وہاں سے بھاگ کے اپنی جان بچا سکے اور ہاں جانتے ہیں اس کے ساتھ رہتی تھی تو لگتا تھا کہ کوئی بھی دن میری لائف کا آخری دن ہوگا بہت اچھا ہوتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو مجھ کو بچا لے سر پہ ہاتھ ہی پھیڑ لے بس اتنا کہہ دے کہ فیصلے غلط ہوں تو ان کو بدلا جا سکتا ہے پھر خود حمد کی اور آگئی اس کو چھوڑ کے چھوٹ سے بھرا شریر دو تین مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن گھائل من کو ہیل ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں رادہ کا عطیت میرے سامنے تھا بے نقاب اور بدصورت بھی میں خود سے ہی شرمندہ ہو تھا من پر جب کسی دوسرے کا دکھ آ کر ٹھہر جاتا ہے تو اپنا دکھ بہت ہلکا لگنے لگتا ہے میرا من کیا کہ اس کا سر سہلا کے کہہ دوں بہادر لڑکی میرے اندھیرے میں تم روشنی بن کے آئی ہو پتا ہے نا تم اداس مت ہو لیکن یہ سب کہنے کے پہلے مجھے اپنے سب ہی اندھیروں کو ساف کرنا ہوگا تاکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نئی روشنیوں کی طرف چل سکوں بھاری من سے میں اس کے گھر سے لوٹ آیا تھا اب رادہ اور میں اکثر ملنے لگے تھے وہ آتی تو مانو میرے درد کی ایک ایک گرہ کھول کر اپنے ساتھ لے جاتی زد کر کے میرے آنگن میں اس نے کئی موسمی پھولوں کے پودھے لگا دیئے تھے اور چاہے مو بنا کر ہی سہی لیکن میں ان کی دیکھ بھال کرنے لگا تھا زندگی ایک نیا مور لے رہی تھی اور اس بار بینا ڈرے میں آگے چلنے کو بلکل تیار تھا بس اتنی سی تھی یہ کہانی